السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان فرید روحاری آپ دیکھ رہے ہیں سلمان فرید یوٹیوب چینل ناظرین آج کے دن امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ اہم دن ہے عید الازحہ کا دن ہے عید قربان میں لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں قربانی کرنے میں مصروف ہیں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ عید مبارک تو آئیے آج چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں روحاری ہوس میں کس طرح عید منائی جاتی ہے اور کن کے ساتھ عید منائی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں ہاں جی تو گوش تیار ہو چکا ہے تو کچھ لوگوں میں گوش بارتنا بھی ہے تو آئیے لوگوں میں گوش بارتے ہیں تو ہاں پہنچ چکے ہیں گوش جہاں پہ تقسیم ہونے وہاں پہ اس کی سائیڈ پہ اس کو اس لیے کیا تھا کیونکہ یہاں پہ ٹوول بھی موجود ہے تو اس لیے یہاں پہ کسی چیز کو واش کرنا اور سائیڈ پر بھی ہے یہ زیادہ بہتر ہے تو سائیڈ پر کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے چیزیں ٹوول بھی ہے یہاں پہ واشن بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اور سائیڈ پہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آئیے پھر بانڈنے والا کام شروع کرتے ہیں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی گوش کی مقدار بہت کم تھی پھر بھی ہم نے مینج کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں گوش لینے کے لیے نہیں آ پاتے ہماری ٹیم ان کے گھروں تک جاتی ہے اور گوش پہنچاتی ہے تاکہ ان کی ٹھیک سے ہو سکے جس نے یاد ہے گوش تقسیم کا مرتبہ ختم ہو گیا گوش تقسیم ہو گیا ایک اور ہمارے اعتماد ہوتا ہے جہلے بھی ورکرز کام کروں کے لیے دیکھ کا اعتماد ہوتا ہے تو جتنے بھی ملنے والے ہوتے جو کھانے کی اعتماد ہوتے ہیں جہالے کی جانور زبا کرنے میں ان کا گوش بنانے میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی چلیں پھر دیکھ کی طرف چلتے ہیں ہن جی تو دیکھ کافی حد تک تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں دیکھ کے کیا صورتحال ہے چھیک ہے ماشاءاللہ تو کافی حد تک تیار ہو گئی ہے یہ تو بھی پری ہو گئے ہیں جتنے بھی ورکرز سے کام کر رہے تھے تو ابھی پھر اس کو کھائیں گے انشاءاللہ تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پھل پک جائے پھل بن جائے تو یہ ہر سال یہی اتمام ہوتا ہے تو پورا دن یہ چلتا ہے صبح اس کو بناتے ہیں دن میں تو پورا دن یہی چلتا ہے جتنے بھی لوگ ملنے والے آتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے اس طرح کا اتمام نہیں کر پاتے قربانی کا گوش کا نہیں کر پاتے حصہ نہیں رکھ پاتے یا دنبا نہیں لے پاتے تو اس لئے پھر ان کے لئے ہوتا ہے اگر ان کو گوشت یہاں بھی جاتا ہے اور ان کو کھلایا بھی جاتا ہے تو اس کو کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں زیر بانگ اس کو پھر دیر ہاں جی تو دیگھ ہوا گئی تیار بلپل تیار ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی اور صحیح گل گیا ہے گوشت تو اب اس کو ڈالتے ہیں تاکہ پھر اس کو پکسین کریں گے انشاءاللہ چلو چلو